بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل در ارکان نماز ای محضوب اور در بیان ارکان نماز بیان بھی محضوب نکالنا پڑے گا چنانچہ ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ فصل نماز کے ارکان کے بیان میں یہ فصل نماز کے ارکان کے بیان میں کل جو سبق ہوا تھا وہ نماز کے شرائط کے بیان میں تھا اور ارکان یہ رکن کی جمع ہے رکن کسی چیز کا وہ شے کہلائی گی جو اس چیز کے اندر داخل ہو اور وہ شے اس چیز کے بغیر نہ پائی جا سکتی ہو اور شرط وہ چیز کہلائی گی جو کسی چیز سے خارج ہو تو چنانچہ یہاں سے نماز کے ارکان کو بیان کیا جا رہا ہے از فرائز نماز کے داخل نماز اند یک تحریمہ اصد نماز کے فرائز میں سے جو کہ نماز کے اندر داخل ہے ایک تکبیر تحریمہ ہے اب تکبیر تحریمہ تحریمہ کے معنیاتیں حرام کرنے والی کیونکہ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ یہ حرام کرنے والی ہے نماز سے خارج میں جو چیزیں حلال تھی یعنی کھانا پینا بات چیت کرنا وہ تکبیر کہتے ہوئے تمام کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو نماز کے فرائز میں سے ایک جو نماز کے اندر داخل ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے کہ شرط است برائے تحریمہ آنچے در سائرِ ارکان چنانچہ یہاں سے یعنی فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ارکان میں داخل ہے کیونکہ اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ نماز کے تمام ارکانوں میں جو چیزیں شرائط ہیں وہی شرائط تکبیر تحریمہ کے لئے ہیں اس وجہ سے یہ نماز کے ارکان میں داخل ہے چنانچہ بیان فرمایا کہ شرط است کہ یہ تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اس وجہ سے بیان حرمہ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ یہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں داخل ہے نہ کہ نماز کی شرائط میں برہ تحریمہ آنچے درسائر ارکان شرط است تکبیر تحریمہ کے واسطے وہ چیزیں شرط ہیں جو تمام کے تمام ارکان میں شرط ہیں یعنی چنانچہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں یعنی اس طہارت نماز کے ارکان کے لیے طہارت کا طہارت کا ہونا شرط ہے تو اسی طرح دوسرے نماز کے ارکان کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے تو یہ تکبیر تحریمہ کے لیے ایک بھی طہارت کا ہونا شرط ہے وہ سطر عورت اور سطر کا چھپانا جس طرح نماز کے دوسرے ارکان کے لیے سطر کا چھپانا ضروری ہے اسی طرح تکبیر تحریمہ کے لیے بھی ضروری ہے وہ استقبال قبلہ اور قبلہ کی طرف رکھ کرنا وہ وقت نماز اور نماز کا وقت وہ نیت اور نیت کرنا تمام ارکان کے لیے شرط ہے جس طرح اور ارکان کے لیے شرط ہے ایسے ہی تکبیر تحریمہ کے لیے بھی شرط ہے وہ دو رکاعت وہ قائدہ آخیرہ در فجر تو یہاں سے مسننف علیہ الرحمہ دوسرے رکن کو بیان فرما رہے ہیں چنانچہ فرمایا وہ دو رکاعت وہ قائدہ آخیرہ در فر قائدہ آخیرہ فجر میں فجر کی نماز کے اندر دو رکاعت اور قائدہ آخیرہ یعنی دو رکاعت کے بعد میں قائدہ آخیرہ کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں داخل ہے اگر کوئی قائدہ آخیرہ نہیں کرتا اور تیسری رکاعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تیسری رکاعت کو مکمل کرنے کے بعد میں سلام فیرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے اندر جو نماز کا رکن ہے جو قائدہ آخیرہ وہ فوت ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی فجر کے اندر وہ چہار رکاعت وہ قائدہ آخیرہ در زہر وہ عشاء اور اسی طرح چہار رکاعت والی نمازوں میں یعنی عشاء اور زہر زہر اور عشاء میں قائدہ آخیرہ چار رکاعت پہ کیا جاتا ہے اگر قائدہ آخیرہ چار رکاعت پہ نہیں کیا ہے یا تین رکاعت پہ کیا یا پانچ رکاعت پہ کیا تو اس کے بھی رکن کے ختم یا فوت ہونے کی وجہ سے اس کی نماز آدھا نہیں ہوگی وہ سیر رکاعت وہ قائدہ آخیرہ در مغرب وہ وطر اور تین رکاعت والی نماز میں تین رکاعت اور قائدہ آخیرہ مغرب میں اور وطر میں یعنی قائدہ آخیرہ یہ مغرب اور وطر کی نماز میں تین رکاعت پہ ہوگا وہ دو رکاعت وہ قائدہ آخیرہ در نفل اور دو رکعت اور قائدہ اخیرہ نفل میں نفل کے لئے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نفل اصل نماز دو رکعت ہے تو اس میں دو رکعت کے اوپر قائدہ کرنا ضروری ہے اگر دو رکعت کے بعد میں قائدہ اخیرہ نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی وَخُرُوجْ اَزْ نَمَازْ بَفِعْلِ مُسَلِّ ہم فرج اصل یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نمازی کا اپنے فعل سے نکلنا نماز سے نمازی کا اپنے فعل سے نکلنا یہ بھی نماز کے ارکان میں داخل ہے چنانچہ اگر انسان اعدہ اخیرہ میں تشاہد پڑھنے کے بعد میں اپنے ارادے سے ریخ خارج کرتا ہے تو اس کی نماز اور رکم کے عطا ہونے کی وجہ سے مکمل ہو جائے گی لیکن سلام کے مفقود ہونے کی وجہ سے ایک واجب چھوٹے گا اس وجہ سے وہ واجب العیادہ ہوگی لیکن فرائض اس کے مکمل ہو جائیں گے تو جس کو عربی کے اندر خروج بسنعی ہی کہتے ہیں یعنی نمازی کا اپنے فعل سے نکلنا یہ بھی امام عاظم رحمت اللہ علی کے نزدیک فرض ہے چنانچہ فرمایا وَخُرُوجَ اَزْ نَمَاز بَفْعِلِ مُسَلِّهَمْ فَرْضَ اَزْ نِزْدِ امام عاظم رحمت اللہ علی اور نکلنا نماز سے نمازی کا اپنے فعل سے نیز یہ بھی فرض ہے امام عاظم رحمت اللہ علی کے نزدیک وَفَرْضَ دَرْ هَرْ رَكَاعَتْ قِيَام وَرْرُقُو وَسُجُودْ اَسْتْ بَإِتْتِفَاقِ عُلَامَا چنانچہ یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر رکاعت کے اندر قیام اور رکو اور سزدے کرنا یہ تمام علامہ کے نزدیک بلی اتفاق فرائز میں سے ہیں یہ فرضوں میں شمار کیا ہے وَقِرَاتْ نِسْتِ اِمَامِ شَافِي وَأَحْمَدْ عَلَيْهِمَ الرَّحْمَا دَرْ هَرْ رَكَاعَتْ اَزْ رَكَاعَتْ فَرْجُ وَنَفِلْ فَرْجَ أَسْتْ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ قرات کرنا امام شافی اور امام احمد علیہِم الرَّحْمَا کے نزدیک فرائز اور نوافل کی رکاعتوں میں سے ہر رکاعت میں یہ فرض ہے امام شافی اور امام احمد علیہ الرَّحْمَا کے نزدیک یعنی اگر کوئی انسان فرائز ادا کرتا ہے یا نوافل کی نماز ادا کرتا ہے اس میں قرات کسی رکاعت میں قرات نہیں کرتا تو امام شافی اور امام احمد علیہ الرَّحْمَا کے نزدیک قرات کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فرض ساقت ہو گیا وَنِزْدِ امام عاظم قرات در دو رکاعت از رکاعت فرائز خمسہ فرض یہاں امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پانچو فرض رکاعتوں میں سے دو رکاعت میں قرات کرنا یہ فرض ہے اب اگر کوئی انسان عشاء یا زہور کی نماز پڑھتا ہے اس میں پہلی دو رکاعتوں میں قرات نہیں کرتا دوسر تیسری اور چوتھی رکاعت میں قرات کرتا ہے تو اس کے فرائز کے صحیح ہونے کی وجہ سے کیونکہ مطلقاً قرات کرنا فرض ہے چاہے کسی بھی رکاعت میں ہو نماز ادا ہو جائے گی لیکن واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے واجب یہ ہے کہ پہلی دو رکاعتوں کو متعین کرے قرات کے لیے نماز کا وہرانہ ضروری ہے چنانچہ فرمایا امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرات کرنا پانچو فرض رکاعتوں میں سے دو رکاعت میں فرض ہے